اب ایک پتی پتنی ہوتے ہیں اور دو بچے ہوتے ہیں اب پتی ایک دن پتنی سے کہتے ہیں اب بچے بڑے ہو رہے ہیں لیکن یہاں رہے کہ جس طرح سے میں کام کرتا ہوں اس میں ٹھیک سے اب گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ آگے بچوں کی پڑھائی کروانی ہے اور پھر لڑکی کی سادھی جو کرنی ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مومبئی چلا جاؤں لیکن پتنی کہتی ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگے ویسا کر لو اب پھر پتنی جیسا ہی کہتی کہ تم مومبئی جا رہے ہو تو میرے لیے ایک اچھا سا فون لے کے دے جاؤ تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں اس کے بعد پتی اب موبائل فون لے کے آتا ہے اب سمارٹ فون اپنی پتنی کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا ٹین میں بیٹھ کے مومبئی چلا جاتا ہے اب مومبئی جانے کے بعد وہاں پہ اچھی کمائی کرتا ہے اور وہاں سے پیسہ گھر بیجتا رہتا ہے لیکن اب وہ اب سوسٹل میڈیا چلاتی ہے اب پتنی سوسٹل میڈیا چلاتے چلاتے ایک دن جیسے جیسے ان کی بات ہوتی تھی ویسے ویسے اب بچوں سے یہ بات ہوتی تھی لیکن ایک دن اب اس کے پاس مومبئی فون جاتا ہے بچوں کا اور وہ سیدھا کہتے ہیں کہ یہاں پہ گھر پہ ممی نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آسپیڈوس میں ہوگی آپ دیکھ لو لیکن بچے کہتے ہیں کہ یہاں ممی ہے ہی نہیں اور ہم نے ساری جگہ کو تلاس لیا لیکن اب دوسرا دن نکلتے ہیں لیکن ممی گھر پہ نہیں آتی اس کے بعد اب اس کے پیر تلے زمین سکتے ہیں اس کے ہوسٹ واقتہ ہو جاتے ہیں وہ اپس مومبئی سے سیدھا ٹی نوی بیٹھتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں لیکن گھر آنے کے بعد جو دیکھتے ہیں تو وہاں بچے ملتے ہیں اس کی پدنی نہیں ملتی تو آج کی یہ کہاں تو نمشکار آدھا ستری کال میرے ویشترمہ حاجر اور قرآن کی کہانی کو لے گے لیکن آج کی قرآن کی کہانی بھیار پردیس کا ایک جلہ ہے مجفرپور اور اسی مجفرپور کا ایک تھانہ لگتا ہے اورائی تھانہ دراصل اسی اورائی تھانہ چہتر میں اب ایک پریوار رہتا تھا اب پریوار میں پتی ہوتا ہے پتنی ہوتی ہے اور دو بچے ہوتے ہیں لیکن دو بچے اور پتی اور پتنی اب ان کے بیچ سب کو ٹھیک چلاتا اور بہت خوشتے ہیں اس کے بعد اب جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا بچے پڑھائی کرتے تھے اور پتی کماتا تھا اور پتنی گھر پی اب وہ گھر میں رہ کے سارے کام کیا کرتی تھی اب بچوں کو سکول بیجنا یا جو بھی کام ہوتا ہے سارے کام پر خوبی کرتی تھی اس کے بعد ایک دن اب پتی اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ میں جو بھی کماتا ہوں وہ سارا گھر میں لگ جاتا ہے اب جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب یہ آگے جا کر کے کولیجوں میں پڑھیں گے اس کے بعد اب لڑکی کی سادھی کرنی ہے اور پھر لڑکے کی سادھی کرنی ہے لیکن یہاں پہ اتنا پیسہ میں کمان ہی پاتا یا کچھ سیوینگ کر سکو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہے وہ کہتا ہے کہ تم مومبی چلے جاؤ مومبی میں اچھے خاصے پیسے ملیں گے اور وہاں سے تم اپنا گھر خرض چلا سکتے ہو اور کافی اپنے پیسہ بچوں کے لئے بچا سکتے ہو اب اس کی پتنی خص ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ اچھا سمجھو لیکن وہ اس اب مومبی کے لئے تیاری کرتا ہے لیکن اس کی پتنی کہتی ہے کہ میرے لئے موبائل فون لاؤ کر دے دو تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں اس کے بعد جیسے ہی وہ اس سے کہتی ہے اب وہ اپنا پتنی کے لئے ایک سمارٹ فون لے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اب پھر ٹرین کی ٹکٹ مناتا ہے اور جیسے ہی ٹرین کی ٹکٹ بنتی ہے اپنی پتنی سے سمجھا کے جاتا ہے کہ بچوں کا خیال لکھنا کیونکہ بچے پڑھائی کرتے ہیں اور ان کا دھیان رکھنا اس کے بعد وہ کہتی ہے آپ ٹینشن نہ لو میں اچھے سے خیال لکھوں گی آپ یہاں سے جیسے ہی جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہی اپنے ایک فون کر دینا اس کے بعد جیسے ہی وہ ٹرین میں بیٹھ کر کے اب مومبی کے لئے رہننا ہوتا ہے مومبی میں جانے کے بعد اب گھر پہ فون کرتے ہیں کہ میں ٹھیک سے پہنچ گیا اس کے بعد اس کو کام ملتے ہیں اب وہ سکس کام کرتے ہیں اس کے بعد اب جیسے ہی اس کی پتنی ایک خبر سنتی ہے اب اس کی پتنی خوص ہو جاتی ہے اب اس کی پتنی کا نام پھلکواری ہوتا ہے اور اس کے پتنی کا نام پیریہ رنجن ہوتا ہے لیکن پیریہ رنجن اب بہت خوص ہوتا ہے اس کو ایک اچھا کام مل جاتا ہے اب پتنی بہت خوص ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سے جیسے اچھے پیسے کا کام ملا اس کے بعد اب ہر مہینے اب اس کے پاس پتنی کے پاس پیسے بھیجتا رہتا ہے اور وہ اپنے دونوں بچوں کا برن پورسن کرتی رہتی ہے لیکن جیسے جیسے وقت بھی اتراتا اسی حساب سے سب کو ٹھیک چلاتا اب جو فون اب اس کے ہاتھ میں تھا اب وہ بچے سکول چلے جاتے ہیں تو وہ اکلی رہ جاتی تھی اور گھر پہ جس طرح سے کام کرتی تھی تو پھر وہ فون چلائے کرتی تھی اور پھر ادھر سوسل میڈیا پہ اب جیسے ہی اب ادھر سے ادھر دیکھتی رہتی ہے لیکن ایک دن ایک لڑکے سے اب وہ دیکھتی ہے اب ایک دوسرے سے چیٹ کرتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اب بات ہوتی رہتی ہے اب ایک دن نہیں دو دن تین دن ایسے بات ہوتی رہتی ہے لیکن بات تو بھی بات تو میں ایک دوسرے سے دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد اب دوستی ان کی کب پیاریں بدل جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا لیکن بچوں کو سروات میں کچھ نہیں بتا ہوتا ہے اب پتی بھار کماتا ہے اور جیسے ہی وہ بھار کماتا رہتا ہے کمائی یہاں پہ دیتا رہتا ہے اسی دوران اب جو جس سے دوستی ہوتی ہے جس لڑکے سے اب وہ اب ایک دن اس محلہ سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد اب جو بھی کوئی کام ہوتا اب بکھو بھی وہ اس کا کام کر دیا کرتا تھا اب جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا حصہ ہو جاتا ہے ان کی دوستی کب پیاریں بدل جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا اس کے بعد اب ان کے بیچ اب ساری سمدھ منتے ہیں لیکن جیسے یہ سب چلتا رہتے ہیں اب پھر اب یہ بات اب بچوں کو پتا جل جاتی ہے بچوں کو پتا چلنے کے بعد اب جیسے ہی بچوں کا پتا اب گھر آتا ہے اس کے بعد اب جیسے ہی گھر آنے کے بعد پھر پئریا رنجن کو اب بچے بتا دیتے ہیں اب وہ اپنی پتنی سے ہی پوچھتا ہے دیا تھا کہ اب میری ممی کسی گہر مر سے بات کرتی ہے کیونکہ جو بڑا بیٹتت ہے وہ لگ بگ پندرہ سے سولہ سال کے اسپاس ہوتی ہے اس ہمارے اور لڑکی ہے وہ چودہ سے پندرہ سال کے اسپاس ہوتی ہے اس کے بعد اب پھر ابھی رنجن اب اس کو دمکاتا ہے اب اس کو سمجھاتا ہے کہ تم جو کر رہی ہو یہ گلت ہے اس کے بعد اب اس کی پتہ نہیں ہے اب اس کی بات جو بھی بولتا ہے اس کی ہاں میں ہاں کر دیتی ہے اب وہ بولتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پتی کو صدمہ سا لگتا ہے کہ میری پتنی میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کر دی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کو سمجھا دیتا ہے اور سمجھانے بعد پھر سے اپنے کام پر لوڑ جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کام پر لوڑتا ہے اب پھر کچھ وقت بیٹھتا ہے لیکن اس کی پتنی اب فلکواری اب وہ کہاں رہنے والی تھی اب وہ پھر سے اس کے اپنے دوست سے باتیں کرتی رہتی ہے اس کے پریمی سے بات چلتی رہتی ہے اور پریمی بھی اس سے ملتا جلدہ رہتی ہے اس کے بعد اب میلہ اپنے پریمی سے کہتی کہ پریرنجن اب اس بات کو سبی کار نہیں کرے گا اب وہ ملے نہیں دے گا لیکن یہ دونوں پلان مناتے ہیں اور پھر ایک روز اب جیسے ہی اب فلکواری اب وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اب بھاگنے کے بعد اب جیسے ہی گھر پہ نہیں آتی تو بچے دیکھتے ہیں کہ آج ممی پتانی کام پہ گئی ہے اب وہی در سے در دھونڈتے رہتے ہیں اب پورے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب جیسے ہی نہیں آتی تو پھر اپنے جو پپا ہے ان کے پاس فون کرتے ہیں اب چیدہ ممی جیسے ہی فون جاتا ہے تو پھر وہ فون میں اب اپنی ممی کی ساری بات بتاتے ہیں لیکن اس کا جو فتی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کئی پہ گئی ہوگی امرزنسی کوئی کام ہوگیا ہوگیا ہے کسی رشتہ داری میں چلے گی اس کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج آئے گی ایک بار انچار کر لو لیکن اگلا دن بیٹھتا ہے اور وہ آتی نہیں ہے اس کے بعد پھر سے فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لیکن پھر اب وہاں سے سیدھا ٹکٹ بناتا ہے اور پھر پیری رنجن اب گھر پہ آتا ہے گھر پہ آنے کے بعد جیسے ہی دیکھتا ہے ادھر ادھر وہ اب ڈھونے کی کوشش کرتا ہے نہیں ملتی تو پھر تھانے میں جا کر کے تحریر دیتا ہے اب مقدمہ درج کراتا ہے لیکن جیسے ہی مقدمہ درج ہوتا ہے اب پولیس ادھر سے ادھر اب دونوں کو ڈھون لیتی ہے ڈھوننے کے بعد اب پھر مائلہ کو اب فلک واری سے پوستاز کرتی ہے پولیس اس کے بعد اب جیس طرح سے اب اس مائلہ سے تو پوستاز کر ہی رہی تھی لیکن اس کے پتی سے پوستاز کرتی ہے پھر یہ رنجن سے اور پھر یہ رنجن بتاتے کی آج سے سولہ سال پہلے اب ہماری لو میریز ہوئی تھی اس کے بعد اب جیسی لو میریز کے بعد پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی اب بیٹا لگ بگ پندرہ سال کا ہے اور بیٹی لگ بگ چودہ سال کے اس پاس ہے لیکن ٹھیک سولہ سال بعد اب پانچ سال بعد اب بیٹی کی سادھی کرنے کی تیاری تھی لیکن اب ٹھیک سولہ سال بعد اب یہ ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے لڑاتی ہے لیکن پولیس جیسے ہی یہ بات سنتی پولیس کی پیرو تلے زمین کی سکتا جاتی ہے اس کے حوث پاکتا ہو جاتے کہ سولہ سال پہلے جیسے میلہ نے لو میریز کی اور اسی کے ساتھ دو بچے پیدا کی اور سولہ سال بعد ایک بار پھر سے اب کسی غیر مرد کے ساتھ آخر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے لیکن میلہ سے اب جیسے ہی اس کی اب اسے جاننا چاہا اس کے بعد اب میلہ کہتی کہ میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اب میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کیونکہ جب میرے پتی گئے لگ بہت چیار سال اب یہ موہی کام کرتے تھے اسی دوران میرا کسی نے کھال نہیں رکھا اور میرا کھال صرف اسی نے رکھا اس کے بعد اب وہ کہتی کہ ہم نے سادھی بھی کر لی لیکن ہم اپنی زندگی جتنی بھی بچی ہے اسی کے ساتھ بیتائیں گے اس کے بعد اب پولیس والے اب جیسے ہی وہ میلہ بولتی ہے اب دیکھتے رہتے ہیں اب اس کا پتی اب اس کو منانے ہی کوسیز کرتے ہیں لیکن پتنی اب اس کی بات کوئی بھی نہیں مانتی اور پھر اب آگے کی کاروائی پولیس کرتی ہے لیکن جیس طرح سے ایک پندرہ سال کا بچہ ہے ایک چودہ سال کا بچہ ہے اب ان کا جو پیار تھا وہ اندھائنی بہراوی تھا اور گونگاوی تھا اس کے بعد بھی اس گیر مرد کے ساتھ سمد منائے اور پھر اسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے لیکن پتی مومبئی میں کماتا رہتا ہے بچے وہاں سے بولتے ہیں تب وہ ٹکٹ بنوائے کے وہاں پہ آتا ہے اور پھر اس کو ڈھونڈتا ہے لیکن نہیں ملتی تو پولیس کو پاس جا کر کے تحریر دیتا ہے اور پھر تحریر دینے کے بعد پولیس اب ان کو ڈھونڈتی ہے لیکن انہوں نے پہلے ہی کہیں پہ جا کر کے سادھی کر لی اور اب محیلہ اس کے ساتھ رہنا تھا تھی یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یہ کسی کی ویڈیو اور نوٹیوکیشن ملتا رہی ہے جائے جائے بھاگ